تو گروہ لوگ آ گیا ہے میسن ایمپوسیبل کا ایک اور نیا فلم جس کا نام ہے میسن ایمپوسیبل ڈیٹ ریکننگ اور جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ فلم کی کہانی کیا ہونے والی ہے کیونکہ میسن ایمپوسیبل کے ہر پارٹ کو دیکھا جائے تو اس میں کہانی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک سخص ہے جو دیس کو برباد کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کے پاس کچھ ایسے خطرناک ہتیار ہے جو دیس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے تو بھائی لوگ کچھ اسی طرح کا ہی اسٹوری ہے اس فلم کا تو بینہ کسی دیری کیا آئیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کی کیسی ہے یہ فلم میسن ایمپوسیبل فلم سریس آئی ایم ایف کی کہانی ہے ایک ایسی ایجنسی جو دیس کو بچانے کے لیے میسنز کرتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا اس یونٹ میں ایسن ہنٹ ہے جس کے خاتے میں ایسے میسن آتے ہیں جو دیس دنیا کے لیے کافی اہم ہیں اور جن کے فیل ہونے پر دنیا پر بڑا اثر پڑے گا اس بار اسٹوری میں ایک دشمن کے پاس ایک ایسا ہتیار ہے جو سائبر اسپیس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اے آئی کے بھی طاقت رکھتا ہے ایسے میں اسے روکنے کا میسن ایسن کو ملتا ہے لیکن اسی دوران کافی کچھ ایسا ہوتا ہے جو سوچا نہیں ہوتا ہے بتا دے کہ یہ ڈیٹ ریکننگ کا پارٹ ون ہے جس سے صاف ہے کہ فلم آپ کو ایک دم ایکسائٹیڈ مور پر چھوڑتا ہے جس سے اس کے سگنڈ پارٹ کے لیے آپ اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہو فلم میں وہ سب کچھ ہے جو ایک بطور آڈینس آپ کسی فلم میں دیکھنا چاہیں گے فلم کی رائٹنگ کافی اچھی ہے اور پوری فلم آپ کو باندھے رکھتی ہے مثل ایمپوسیبل سیریز کا یہ پارٹ اپنے اپنے پرانے فلموں سے بہت کچھ زیادہ ہی پروائیٹ کرتا ہے وہی فلم کا ایکسن جوردار ہے کڑک ہے فلم میں ایسے کئی سینس ہے جو سیٹی بجانے اور تعلیم مارنے لائک ہے وہی فلم میں آپ کو ایسے ایسے اسٹینٹ اور سینس دیکھنے کو ملے گا جسے دیکھنے پر آپ کے آنکھیں چوندھیا جائے گی جیسے کی کار چیزنگ، ٹرین ایکسیڈنٹ اور پارٹ سے جمپ کرنے والا سین فلم کا میوجک بھی کافی اچھا ہے اور فلم میں شروع سہی آپ کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیتی ہے فلم قریب تین گھنٹے کی جسے دیکھتے وقت آپ کو ٹائم کا زرہ سبھی پتہ نہیں چلے گا اور فلم ختم ہو جائے گی فلم کا جو مین ہیرو ہے یعنی کہ اپنا ٹوم کروز بھائی صاحب اس بندے نے جس طرح کا ایکسن اور اسٹنٹ اس فلم میں کیا ہے نا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور یہ جو اسٹنٹ اور ایکسن ہم جو فلم میں دیکھتے ہیں نا وہ ایک دم ہنڈرٹ پرسنٹ ریال ہے کیونکہ ان اسٹنٹ کے بیہائنڈ دا سینز کے ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو اور یہ بندہ ساٹھ کی عمر میں اتنا فٹ ہے کیا ہی کہے اس فلم سے بولیوٹ کو سیکھنا چاہیے کی ایکسن فلمیں کیسے بناتے ہیں کیونکہ میسن ایمپوسیبل کے سبھی فلموں میں ایکسن کے لیول کو ہر بار بڑھایا جاتا ہے جسے دیکھنے میں اور بھی مجھا آتا ہے ایکسن فلمیں پسند کرنے والوں کو یہ فلم جرور دیکھنا چاہیے فلم میں وی ایف ایکس کا کام صرف دس پرسنٹ ہی ہوا ہے باقی نبی پرسنٹ پورا ریال لگے گا اور فلم کا وی ایف ایکس بھی کافی جبردست ہے اس فلم کو دیکھنے کیلئے آپ کو اس کے پرانے چھے پارٹ کو دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن فلم کو انجوئی کرنا ہے تو اس کے چھے پارٹ کو بھی دیکھی لینا کیونکہ بھائی اس فلم کی وائی بھی الگ ہے اس فلم کو آپ لوگ فیملی کے ساتھ میں بھی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہو باقی مجھے تو فلم کافی پسند آیا تو کیا آپ لوگوں نے اس فلم کو دیکھ لیے ہو یا نہیں اور دیکھ لیے ہو تو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ایسے ہی فلموں کے ریویو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ وڈیو میں بائی